بس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور سب اپنے اپنے بستروں میں ہوں گے اب اس ٹائم ظاہر ہے بیٹ پہ جانے کا ٹائم ہے تو بس جی میں بھی جاننا تھا بھی اپنے روم میں سلیپنگ کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے مجھے کام کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں جی میں کیوں نا چھوٹا سا ویڈیو بنا لوں کہ میں کیا کرنے لگی تھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں توڑ رہی ہوں پدینہ منٹ جس کو ہم انگلیش میں منٹ کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو پدینہ کہتے ہیں اور پنجابی میں اسے ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی کو پتا ہے کہ اسے پنجابی میں کیا کرتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ضرور بتائیں اگر کوئی بھی جانتا ہے تو پھر اس کو میں ریپلائی ضرور کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں تو بس جی مجھے تھوڑے سے پدینے کے پتے چاہیے ہیں جی ہاں اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے رات بھر جو ہے ایک پانی میں اس کو میں نے بگھو کے چھوڑ دینا ہے پدینے کے جو پتے ہیں جناب اس کو ہم کریں گے واش اس میں میں کر لیتی ہوں واش تھوڑے سی میں اور توڑوں گی اب رات کا ٹائم ہے تو ظاہر ہے جو برطن مجھے ملے گا اسی میں ہی میں اس کو مطلب کر لوں گی واش کر لوں گی اب جو ہے آل موسٹ بارہ بج رہے ہیں رات کے اسی طرح میں بھی گھو کے آئی ہوں اپنی مدر ان لو کے لیے یہ بیسٹ ٹوٹ کا ہے جگر میدے کی گرمی سے بچنے کا اگر ہو چکی ہے تو اس کو آوائٹ کرنے کا دور کرنے کا بہت ہی آسان سستہ گھرے لو ٹوٹ کا ہے یہ ان گرمیوں میں آپ لوگ بھی آسمائیں اور پھر شیئر ضرور کریں بس یہ چند پودینے کے پتے میں فریش فریش دیکھ رہی ہوں کیونکہ یہ پودینہ کل کا تھا شاپر میں ٹائم نہیں ملا اس کو توڑ کے رکھنے کا تو وہ ایک ہی دن میں ایسے مرجا گیا میں ان کو ویسٹ کر دینا تھا تو جو اچھے فریش تھے اس میں مطلب لیفز وہ میں نے توڑ لیا ہے اس کو میں واش کروں گی اس کو میں واش جو ہے نا وہ اس پانی کے ساتھ کرتی ہوں یہ ٹائپ والے پانی کے ساتھ بھی کرتی کیونکہ بس ہمارا پانی جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی جناب دیکھ لیں جی رات ٹائم بھی میرا کچن جو ہے نا وہ کلین ہے یہ یہ دیکھیں جی میں نے اپنا کچن کلین کر لیا تھا یہ میں نے اپنا بچے کا فیڈو رڈ کیا ہے بھی میں روم میں جاؤں گی ساتھ میں لیکے جاؤں گی یہاں پہ مجھے جاگ لگانی تھی باول میں میں نے دودھ ڈالیا بہت زیادہ گرم تھا کیونکہ رات ٹائم آنچ دودھ آیا تھا تو میں نے فریج میں رکھا ہوا تھنڈا ہونے کے لیے جیسے ہی تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو جاگ بھی ہی لگا دوں گی بس جی یہ چند پودینے کے پتے لے لیں اس کو ہم ایسے کر کے گلاس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی گلاس میں ہم نے یہ چند پتے ڈال دینے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے وارٹر ٹھیک ہے یہ وارٹر ہم نے اس میں کر دیا ہے شامل اور اس کو ہم نے کور کر کے فل نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے باسٹی اور صبح نہار مو اٹھتے ہی کلی کر کے آپ نے اس کو پی لینا ہے اس کے پینے کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک تو پودینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ویسے بھی گرمیوں میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال تو میدے اور جگر کے پیشنٹس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے تو ضرور میری ریسپی یہ والی جو ہے نا وہ ٹرائے ٹوٹکا کیجئے گا بہت ہی مفید ہے بہت ہی زیادہ مفید ہے تو یہ دیکھیں جی یہ چیونٹیاں یہ دیکھیں جی انہوں نے رات بر اچھا سم ٹائم میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ اس طرح سے چیونٹیوں کے لیے نا رات میں کوئی چیز جو ہے نا وہ اس پر کاؤنٹر پر گرا دینی ہوتی ہے میں نے نا تاکہ یہ رات بر جو ہے نا یہ اچھی طرح بیلی اپنی بھر لیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ ساری رات انہوں نے کاؤنٹر پر پھرنا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو نا کھانے کے لیے مل جائے اچھا لگتا ہے نا بس اس لئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جی جا رہی ہیں بڑی رفتار میں ایک سے دو یہاں سے یہاں یہ چیونٹیاں تو بس جی اس کو اب ہم کور کر دیں گے اور پھر اس کو ہم پوری رات کے لیے چھوڑ دیں گے آپ مجھے دیجئے اجازت اور آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا سو جائیں آپ بھی ٹائم پہ سویا کریں اور ٹائم پہ اٹھا کریں نین جو ہے وہ پوری لیا کریں بہت زیادہ جاگنا جو ہے وہ بھی ہماری زیادہ کے لیے اچھا نہیں ہے رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا تو ویسے ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے چلیں جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی خیر و خیریت سے نئے دن کا آغاز ہو صبح اچھا اچھا دن ہو سب کے لیے خوشیاں 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 ہوں اور اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ نائٹ شب بخیر